اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو شکر ہیلتھ حاضر خدمت ہے ایک اور نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بہت سی ہزاروں کی تعداد میں مخلوقات پیدا کی ہیں جن میں کرند پرند ہیوان اور انسان اشرف المخلوقات بھی شامل ہے انسان کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر صورت میں منافع بخش نفع والا کربار ہی کرے یعنی وہ گاٹے کا سودہ کسی بھی صورت میں کرنا پسند نہیں کرتا ہے لیکن یہ چیز اللہ رب العزت ہی بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے لئے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز ہمارے لئے نقصاندے ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ اگر آپ باہر دہاتوں میں کام کر رہے ہیں یا گھر میں کہیں ہیں تو آپ کو اگر سامپ کٹ لیتا ہے کیونکہ یہ تو آپ اس صورت میں پریشان مت ہوئے کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر بیماری کا علاج بتا دیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ بھٹکری جو کہ بزار سے آسانی سے مل جاتی ہے اس سے سامپ کے کٹنے کا علاج کس طریقے سے کر سکتے ہیں دوستو اگر کبھی آپ کو سامپ کٹ لے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا زہر بہت ہی شدید ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور انسان کی جان بھی چلی جا سکتی ہے لیکن میں آپ کو یہ آسان اور سادہ سے نسخہ بتانے لگا ہوں جس کی مدد سے اگر کبھی آپ کو سامپ کٹ لے تو آپ اس کی مدد سے بڑی ہی ایسانی سے اس کے زہر کو کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی اس کا زہر آپ کے جسم میں پھیلاؤ نہیں بنے گا یعنی پھیلے گا نہیں تو آپ نے پھٹکری لے کر دو یا تین ٹکریاں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو مٹی والے برطن میں بھگو لینا ہے جو ہی وہ پھٹکری جو ہے وہ مکس ہو جائے یعنی وہ مٹی والے برطن میں مکس ہو جائے تو بعد میں اس کو پی لینا ہے یہ عمل آپ نے دن میں دو سے تین مرتبہ متواتر کرنا ہے اس کی وجہ سے سامپ کے کٹنے کا پڑا ہی سبردست اور مجرب نسخہ ہے جس کی مدد سے ہم سامپ کے کٹنے کا علاج بڑی ہی آسانی سے پھٹکری سے کر سکتے ہیں دوستو جس طرح پہلے بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی میماری ہو تو اللہ رب العزت اس کی دعا فراہم کر دیتا ہے اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی سوچ اکل اور فہم دی ہے کہ وہ جو آئین کے اردگرد چیزیں ہیں ان سے ہی اس کا علاج کر سکے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے بٹن کو لازمی پریس کی موسیقی موسیقی